لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی تصویر ہے کیونکہ میں نے ذاتی طور پر اس پر بہت تحقیق کی ہے جب دارالوں قرنگی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں علماء کا اجلاس ہوا دو مہینے میٹنگ چلی ہے اس تصویر کے بارے میں کہ یہ تصویر ہے بھی یا نہیں ہے تو ان مجلسوں میں بھی اللہ نے مجھے شرکت کا موقع دیا تو میں ذاتی طور پر جو اس میں تحقیق ہوئی ہے اس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں میری اپنی جو ناقص رائے جو میں کوئی اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہوں لیکن ٹوٹی پھوٹی جو ناقص رائے جو میں نے بڑوں کی مجلس میں بھی ان کی ریسر سنی بڑے بڑے انلامے تھے اس میں اور اپنے طور پر بھی کہ اس کو جو تصویر کہا جا رہا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے لفظ تصویر کے علاوہ کوئی لفظ تھا ہی نہیں اہلِ لغت بعض دفعہ ایک نئی چیز کو کوئی نئی چیز جب آتی ہے نا مارکریڈ میں تو کوئی پرانا لفظ ادھار لے کے اس پہ چسپا کر دیتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات اس سے معاملہ کیا ہوتا ہے خلط ملت ہوتا ہے تو بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تصویر سرے سے ہے ہی نہیں یہ اکس ہے یہ ریز ہوتی ہیں جو آتی ہیں اور آنن فانن کیا ہو جاتی ہیں ختم تصویر کے لیے قرار کا ہونا ضروری ہے قرار کوئی چیز ہو جس کو قرار حاصل ہو اس کی مشابہت عقس سے اور آئینے سے زیادہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں آئینے میں تو اصل کو ہٹا دو تو تصویر بھی ہڑ جاتی ہے تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینے عقس ہے اشبہ بالعقس ہے یعنی عقس کے مشابہت کیا ہے زیادہ ہے دوسری بات یہ کہ تصویر کے جو حرام ہونے کی علت حدیث میں آئی ہے وہ ہے اللہ کی تخلیق کی نقل اتارنا بات آرہی ہے سمجھ میں اللہ کی تخلیق کی نقل ڈیجیٹل کیمرے کی جو پچر جب تک وہ اسکرین پہ ہوتی ہے پرنٹ آؤٹ نہیں نکلتا اس میں مزاہات لخلق اللہ کا کوئی بھی معنی کیونکہ اللہ نے جس کو بنایا اسی سٹائل میں آپ اس کو پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ بالکل وہی عمل ہوتا ہے یہ باقاعدہ سائنسدان سے میں نے سنا ہے ڈیجیٹل کیمرے کے جو ماہرین تھے انہوں نے بتایا کہ یہ انسانی آنکھ جو عمل کر رہی ہے کیمرہ بالکل وہی عمل کر رہا ہے اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں دیکھیں انسانی آنکھ کیا کر رہی ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ روشنی کی لہریں جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو ہو کیا رہا ہے روشنی کی لہریں آپ پہ پڑ رہی ہیں اور ٹکرا کے واپس آ رہی ہیں آنکھوں کے لینس پر ٹھیک ہے اللہ نے پیچھے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جو ان ریز کو جو روشنی کی لہریں ہیں ان کو برقی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے ایک سسٹم میں یہ لہروں میں چینج ہو جاتی ہیں جب لہروں میں چینج ہوتی ہے تو پیچھے ایک سسٹم ایسا لگا ہوا ہے جو اس عمل کو ریورس کر دیتا ہے اُلٹا دیتا ہے یعنی دوبارہ روشنی کی لہروں میں پولیس بلواؤ یار نہیں سمجھ میں آرہا بھائی دوبارہ روشنی کی لہروں میں کیا کر دیتے ہیں اس کو چینج اب مجھے ایک بات بتاؤ میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو بلکل وہی عمل ہو رہا ہے جو ڈیجرل کیمرہ کر رہا ہے تو کیا میں آپ کی تصویر دیکھ رہا ہوں یعنی آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں بلکل آپ کی ویڈیو بن رہی ہے میرے دماغ میں تو جیسے ہم اس عمل کو تصویر سازی نہیں کہتے تو یہی عمل اگر مسنوئی طریقے سے کیا جائے گا تو میری ٹوٹی پوٹی ناقص رائی ہے کہ پھر اس عمل کو بھی ہم تصویر سازی نہیں کہہ سکتے اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے اللہ کی بنائے ہوئی چیز ہی کو اسی طریقے سے بلکل دکھائے جا رہا ہے اور اگر ہم اس سائنسی تحقیق میں نہ جائیں عرف پر مدار رکھیں بعض دفعہ علماء کہتے ہیں بھئی عرف پر مدار ہے تو عرف میں بھی یاد رکھو اس کو تصویر کیوں کہا جاتا ہے یہ تو میں نے بتا دی لغت میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے لیکن عرف کو اگر آپ دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں اگر کوئی عالم ٹیلی ویجن میں آئے تو ہم کیا کہتے ہیں ان کی تصویر آ رہی ہے ہم کہتے ہیں وہ عالم صاحب آئے ہیں نہیں ہی بات میرے خواہد ہم کہتے ہیں وہ مولانا صاحب خود آ کے ٹی وی میں خطاب کر رہے ہیں کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان کی تصویر آئی ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے جو متفاہم ہے نا ذہن میں متبادر ہوتی ہے جو چیز وہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اینے وہ شخصیت نہ کہ اس کا مجسمہ اور نہ اس کی تصویر جس میں انسان نے اپنی یعنی خود کلاکاری کی ہو اس میں ایسا نہیں ہے تو یہ میری رائے بہت غور و فکر کرنے کے بعد جو علماء کی باتیں ہم نے سنی اور اگر ہم اس کو تصویر مان لیں کوئی کہتے ہیں یہ دلائل ہے ایسا ہی تانے بانے ملائے میں حقیقت میں یہ تصویر یہ ہے اگر ہم اس کو تصویر مان لیں تو جو منصوص اگر ہم مان لیں کے تصویر ہے اور تصویر شریعت میں کیا ہے حرام ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں منصوص ہوتی ہیں ان میں اجتہاد بولتے کیوں نہیں بھائی یہ دلیل دیتے ہیں جو حضرات دیجٹل کیمرے کی تصویر کو بالکل ناجائش کہتے ہیں کہہ رہے ہیں پھر جو منصوص چیزوں میں اجتہاد کی اجازت نہیں ہوتا ہے تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جو چیزیں منصوص ہوتی ہیں واقعی ان میں اجتہاد کی اجازت نہیں وہ تو نص میں آگئی نا اگر اس میں بھی ہم اجتہاد کریں تو پوری شریعت کا بیڑا گھرک ہو جائے گا تو منصوص کیا ہے وہ تصویریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال ہوتی تھی جبکہ اس وقت تصویر کی قطن کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جس حدیث میں تصویر سازی سے منع کیا گیا ہے اسی حدیث میں کتہ پالنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور کتے پالنے پر جو وعید ہے بیائنی ہی وہی حدیث اسی حدیث میں تصویر پر بھی ہے نہیں آرہی آئی کی یہ میں بلوانے کے لیے کرتا ہوں نہیں آرہی تاکہ آپ ایک دم جوش میں جاگ جائیں جو وعید کتہ پالنے پر ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہی وعید کس پر ہے اس کے باوجود ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کتے کے کچھ ایسے استعمالات تھے جو بڑے مفید تھے جس میں دفع مذررت کا انصر نہیں ہے بلکہ جلب منفات شکار کے لیے کتہ پالنا یہ دفع مذررت نہیں ہے بلکہ یعنی اگر آپ کتہ نہ پالیں شکار کے لیے تو کوئی نقصان تھوڑی ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ کتے سے شکار بجائے خود کتہ بننے کے آپ کو کتوں کی طرح آپ ہیرن کے پیچھے بھاگو کیا خیال ہے بھئی جو کتوں سے شکار نہیں کرتے وہ خود جانور کے پیچھے مذررت کے ساتھ کتوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں گن لے کے بندوق لے کے تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں بنو ہم نے پہلے سے جس کو بنا ہے کیا خیال ہے ہم نے پہلے سے جس کو بنا ہے وہ اسی کو بسم اللہ اللہ پڑھ گئے تو حفاظت کے لیے شکار کے لیے یہ ایک منفات تھی کتہ پالنے میں اس کے لیے شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے تصویر کا جو اس زمانے میں استعمال ہے کہ آپ خود قوم سے براہ راز خطاب کرتے ہیں ٹی وی میں آکے اس قسم کے فائدے اس زمانے میں ان کا تصور تھا ہی نہیں سوائے بدپرستی کے اور یہ جو عقیدت ہوتی ہے نا بزرگوں کی تصویریں لٹکانے میں اس سے جو عقیدت میں غلوف کا راستہ کھلتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ تھا ہی نہیں نقصان ہی نقصان تھے تو اب منسوس جب ہوتا جب یہ فائدے نبی کے دور میں ہوتے اور اس کے باوجود اس کی ممانعات آتی نہیں ہری بات میں رکھتا پھر ہم کہتے کہ اتنے فائدوں کے باوجود بھی تصویر کا استعمال اسلام میں کیا ہے حرام ہے جبکہ یہ فائدے نہیں تھے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان مقاصد کے لیے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تصویر کا استعمال جائز ہے یا نہیں اس بارے میں نس کیا ہے خاموش ہے تو ہم کیا کہیں گے اس بارے میں نس کیا ہے خاموش ہے اور جہاں نس خاموش ہوتی ہے وہاں اجتہاد کی بولو بھائی گنجائش ہوتی ہے تو اجتہاد کی گنجائش ایسے ہوگی کہ ہم یہ کہتے ہیں جب کتے میں کچھ مفاد تھے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو پھر اس کی اجازت اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس سے کم درجے کی چیزوں میں ہم سب جائز ہونے کا فتوہ دیتے ہیں پاسپورٹ کے لیے تصویر سب جائز کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں عمرہ کرنے جانا ہو حج کرنے جانا ہو وزیٹنگ ویزے پہ گھومنے جانا ہے تھائیلینڈ سب جواز کا فتوہ حالکہ وہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کیا خیال ہے بھئی تو جب وہ فرض واجب نہیں ہے تو اس کے مفاد بھی کم ہیں تو ایک الیکٹرونک میڈیا کی جنگ پوری دنیا میں میں خود بھی نہیں آتا تھا ویڈیو پہ میرے آڈیو بیانات آتا تھے تھے ایک طویل عرصے تک لیکن جب ویڈیو آئے ہیں تو پھر ایک دم جو ہے وہ دیکھا کہ اس کے ویورس کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں بڑھ گئی ہے اور جو باطل کام کر رہا ہے وہ اسی لائن میں کر رہا ہے وہ اسی میدان میں آئے وہ لڑنے کے لیے جس میدان میں وہ لڑنے کے لیے آیا ہے آپ اس میدان کے بجائے کسی اور میدان میں جا کے اس سے مقابلہ کر رہے ہو تو یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی تو جس میدان میں وہ آ کے لڑ رہا ہے تو اسی میدان میں بھی آپ کو جانا پڑے گا اب وہ آ کے للکار رہا ہے کوئی ہے مقابلہ کرنے والا آپ اپنی گلی میں جا کے بولے ہاں میں ہوں مقابلہ کرنے والا تو یہ عجیب سی بات ہو جائے گی تو اس لئے ہماری رائی ہے بارلہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اختلافی مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو اس میں کسی بھی عالم کی رائے کو آپ یعنی اس پہ تان نہیں کر سکتے اور اس پہ تنز نہیں کر سکتے سب کا احترام اپنی جگہ رکھے جو اپنی رائے ہو وہ بیان کر دینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے